مطالبہ ہے ایک تو پہلے ہی مہنگائی نے ہمارا جینہ دوبر کر دیا ہے دو وقت کی روٹی ہمارے لیے عذاب بن چکا ہے اوپر سے انہوں نے ہمارا خون پسینہ نچوڑ دیا ہے ہم اپنے بچوں کو لے کر جائیں تو جائیں کہاں یہ حکومتیں ہمیں کوئی سلطے نہیں دے رہی اگر یہ ہمیں سلطے نہیں دیتے نہ دیں لیکن کم از کم ہمارے بچوں کا خون دوبر کر رکھا ہے بجلی آتی نہیں بلوں کی بھرمار ٹیکسوں کی بھرمار دن رات ہمارا جینہ حرام کر رکھا ہے ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہم نا امید ہو چکے ہیں ہمیں بتایا جائے اس ملک کا سربراہ کون ہے کون ہمارا والی ورس ہے کون ہماری دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھے گا کون ہمیں سکون کی زندگی جینے دے گا ہم لوگ کہاں جائیں کہاں جائیں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جائیں جی بلکل بجلی غیب بل ہے کہ تماشا عوام سڑکوں پر نکل آئے بجلی کے بلوں میں لگائے گئے اضافی ٹیکسز کے خلاف تاجر اور عام شہریوں کا واپڈہ کمپلیکس کے سامنے تجاجی مزہرہ جی بلکل بجلی کے غیر لانیا لوڈ شرڈنگ بلز میں لگائے گئے ٹیکسز کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے ویہاری کے علاقہ ایک سو اٹھاسی بھی ایک سو چھہاسی بھی ایک سو چھتری بھی سمیت دیگر چکو کے رہشی تاجروں اور عام شہریوں نے ہاتھوں میں بجلی بلز اٹھا کر واپڈہ کمپلیکس کے سامنے تجاجی مزہرہ شروع کر دیا واپڈہ کستائے مظاہرین نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے حکومت مخالف شدید نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی آتی نہیں اور بھاری بلز بیج دیا جاتے ہیں جن کو ادا کرنا ناممکن ہو چکا ہے کسی بھی حکومت نے عام آدمی کی مشکلات کے بارے میں کبھی نہیں سوچا صرف اپنے اقتدار کی جنگ لڑے ہیں مہنگائی نے پہلے دو وقت کی روٹی مشکل بنا رکھی ہے جبکہ بجلی کے بلز میں نجیز ٹیکس لگا کر غریب کے موں سے نوالہ چھینے کی کوشش کی جاری ہے مجودہ مہنگائی کے دور میں غریب اور مزدور کا اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنا ناممکن ہو چکا ہے مظاہرین نے لوڈ شیڈ ختم کرتے ہوئے بجلی کے بلز میں لگائے گئے ٹیکس فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے جی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد شمون نظیر ویہاڑی مجھے گئے